السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریتوں آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ایک اہم بات اور لے کر آیا ہوں جو کہ جاننا بہت ضروری ہے یہ دو غلطیاں زندگی میں کبھی مت کرنا ہم بستری کرنے کے فوراں بعد یہ دو غلطیاں کبھی مت کرنا ورنہ نامرد بھی ہو جاؤ گیا حقیقت بات ہے میرے بھائیوں یہ ایک اہم ایسی بات ہے جو کہ بڑے بڑے حکیم اور کتابوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب انسان ہم بستری کرتا ہے ہم بستری کرنے کے بعد اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے اور بیان کر رہا ہوں میں کہ جب انسان ہم بستری کرتا ہم بستری کرنے کے بعد فوراں جاتا ہے یا پھر ایسا کرتا ہے کہ وہ پانی پی لیتا ہے تھنڈا یا کیسا بھی پانی پی لیتا ہے ہم بستری کرنے کے فوراں بعد وہ پانی پی لیتا ہے اور پانی پیتا ہے جب تو اس وقت میں کیا ہوتا جب ہم بستری کرتا انسان تو اس وقت میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اس لیے اس وقت پیاس بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے یعنی اس کو پیاس بھی لگتی ہو اس وقت میں لیکن خبردار ہم بستری کرنے کے فوراں بعد پانی ہرگز نہ پینا حکیموں نے بتایا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایسا کرتا ہے مستری کرنے کے بعد پانی پیتا ہے چاہیں تھنڈا ہو چاہیں گرم ہو اگر کوئی پیتا ہے تو اس وقت میں اس کو دمے کی بیماری لگ جاتی ہے یعنی دمہ وہ سانس پھوننے کی بیماری لگ جاتی ہے اس کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیڑھی پر چڑتا ہے یا پھر وہ کہیں پر جاتا ہے راستہ میں دوڑتا ہے یا پھر کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ محنت کرنا ہوتی ہے تو اس کی سانس پھوننے لگتی ہے تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو دمے کی بیماری یعنی سانس پھوننے کی بیماری لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی نصے جو ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور ایک اور حکیموں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم بستری کرنے کے بعد اپنے آلہ تناسل کو اگر پانی سے دھوتا ہے تو اس وقت میں بھی کیا ہوتا ہے اس کی نصوں پر جو اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اسے نامرد بننے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے میرے بھائیو یہ دو کام کبھی بھی مت کرنا ہم بستری کرنے کے بعد یہ دو کام کبھی بھی مت کرنا ہاں اگر کرنائی ہے تو کچھ وقت لے لیں کچھ عرصہ لینے پھر اس کے بعد میں دو کام کریں جب آپ کا بدن تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد میں آپ پانی پی سکتے ہیں اور جب آپ بلکل فری ہو جائیں دس سے پندرہ بیس منٹ تک آپ اس کو اور اپنے جسم کو آرام دیں پھر اس کے بعد میں پانی پییں انشاءاللہ پھر آپ کسی حکیم کے پاس میں اس بیماری کا شکار نہیں ہوں گے نہیں کسی کے حکیم کے پاس لے کر جائیں گے اس لئے میرے بھائیو ان دونوں چیزوں سے آگا رہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے اللہ سب کو ہر بلا بیماری سے محفوظ فرمائے